امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اچھا شروع کرتے ہیں ہم نے چپٹر نمبر ایٹین شروع کیا تھا اور اس کا نام تھا کیمیکل کو آرڈینیشن اس کا نام کیا تھا شاوش کیمیکل کو آرڈینیشن چپٹر نمبر ایٹین ہم نے شروع کیا تھا اور اس چپٹر نمبر ایٹین کا نام کیا تھا کیمیکل کو آرڈینیشن اس میں ہم نے پہلا ٹاپک ڈسکس کیا تھا انٹروڈکشن اس میں ہم نے دوسرا ٹاپک ڈسکس کیا تھا ہارمونز اور اس میں ہم نے تیسرا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور وہ تھا انڈوکرائن سسٹم انڈوکرائن سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم میں پہرے نمبر پر ہم نے پیچیوٹری گلینڈ کو پیچیوٹری گلینڈ کو ڈسکس کیا تھا پھر اس میں دوسرا نمبر پر ہم نے تائرائیڈ گلینڈ کو تیسرے نمبر پر ہم نے مطلب پیرا تائرائیڈ لینڈ میں جو پیرا تائرائیڈ لینڈ ہے پیرا تائرائیڈ لینڈ اس کا جو ایکشن ہے پیرا تائرائیڈ لینڈ اس کا جو ایکشن ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کس کے بالکل اپوزٹ ہے کیلسیٹونین کا تو یہ میں نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں چوتھے نمبر پر ایڈرینل گلینڈ پھر ہم پینکریاس کو ڈسکس کریں گے پھر ٹیسٹس کو ڈسکس کریں گے پھر اوریس روگا اوریس ایڈیل ایڈرینل ویڈیل 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 اچھا کچھ نٹ میں کچھ مسئلہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھا اچھا یہ ریموف کرو تک اس کی انحالی ہو جائے شاوش شاوش اچھا بس بس شاوش 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 لوریور ہینڈ اچھا تو ہمارے پاس یہ اس چپٹر کا میپ ہے تو یہ کا ہوم ورک ہے اچھا شروع کرتے ہیں آج کا جو کام ہے چپٹر نمبر ایٹین میں ٹاپک نمبر تری میں سب ٹاپک نمبر فور اور اس کا نام ہے ایڈرینل گلینز ایڈرینل گلینز اس کا نام کیا ہے شاوش ایڈرینل گلینز تو ایڈرینل گلینز وہ گلینز ہوتے ہیں جو کہ کڈنی کے ٹاپ ریجن پہ واقعہ ہوتے ہیں یہ لوکیٹڈ اب آو ایچ کڈنی ہر ایک کڈنی کے ملکل ٹاپ پہ یہ پریزنڈ ہوتا ہے اب کڈنی کے بلکل ٹاپ پہ پریزنڈ ہوتا ہے تو اس کو اسی لیے اہم سپرا رینل گلینز بھی کہتے ہیں کڈنی کے پہ پہنگیر سپرا رینل گلینڈز سپرا کا مطلب ہے ٹاپ پورشن پہ ہے رینل کا مطلب ہے کڈنی اور گلینڈز کا مطلب ہے گلینڈز اب کڈنی کے ٹاپ پورشن میں ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو قسم کی ٹیشوز ہیں ایڈرینل گلینڈز مطلب ہے اس کے ٹو ٹائپس اپ ٹیشوز اس میں شامل ہیں ٹو ٹائپس اپ ٹیشوز ایڈرینل گلینڈ میں کنٹین ٹو ٹائپس اپ ٹیشوز اس میں دو قسم کی ٹیشوز ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس نمبر اے جس کو ہم ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں کارٹیکس ٹیشو کارٹیکس کے علاقے میں جو ٹیشو ہوتے ہیں ایڈرینل گلینڈ کی تو اس کو ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں اور میڈیولا کی پورشن میں میڈیولا کی پورشن میں جو ایڈرینل گلینڈ کی ٹیشو ہوتے ہیں ایڈرینل میڈیولا ایڈرینل گلینڈ کا جو ٹوینٹی پرسنٹ حصہ ہے یہ ہمارے پاس ایڈرینل جو ایڈی پرسنٹ حصہ ہے ایڈرینل کارٹیکس ہے کیونکہ کارٹیکس آوٹر ریجن ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ جو حصہ ہے وہ ایڈرینل میڈیولا ہے کیونکہ میڈیولا ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ انر پورشن ہے اب ایڈرینل کارٹیکس ایڈرینل کارٹیکس میں ایڈرینل کارٹیکس میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارٹیکائٹس اور ایڈرینل میڈیولا سے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیٹی کولوائنز کہتے ہیں چھلیے ڈسکس کرتے ہیں کہ کارٹیکائٹس کون کون سے ہے تو کارٹیکائٹس ہمارے پاس دو ہیں دو کارٹیکائٹس دو نہیں بلکہ تین ہیں دو نہیں بلکہ کتنے ہیں تین ہیں ایک منل کارٹیکائٹ ہے ایک گلوکو کارٹیکائٹ ہے تو ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی علاوہ انڈروجین بھی ریلیس ہوتا ہے تو کارٹیکائٹس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے کارٹیکائٹس میں کارٹیکائٹس میں شامل ہے نمبر ون منرل کارٹیکائٹس منرل کارٹیکائٹس دوسرا ہے گلوکو کارٹیکائٹس اور تیسرا ہے انڈروجینز اس طرح ایک منرل کارٹیکائٹ ہے ایک گلوکو کارٹیکائٹ ہے اور ایک کیا چیز ہے انڈروجینز کیا چیز ہے انڈروجینز اچھا تو چلو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اچھا 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 بگوگو کارٹیکائیٹس اچھا ایک ہی الڈو سٹی رون گلوکوکوٹیکائیڈ یہ کارٹی سول کارٹی سول اور اندروجین اب اندروجین اندروجین اندری کا مطلب ہے بیس بیس یا اندری کا مطلب ہے مین مین اور مین سے مراد ہے میل تو یہ میل مل سکس ہارمونز کو ریپریزن کرتا ہے یہ میلنس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے میلنس کو پروموٹ کرتا ہے اب یہ ہمارے پاس اس میں توڑا بہت توڑا بہت اس میں ہمارے پاس فی میل سکس ہارمون بھی ہوتا ہے توڑا بہت تو یہ ہمارے پاس مل سکس ہارمون ہے میجر ہے اور اس کے ساتھ اسٹروجین بھی ہے مطلب ٹیسٹو سٹیرون اور اسٹروجین کو کمبائنلی ہم انڈروجین کہتے ہیں اب جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایلڈو سٹیرون ہے یہ بلڈ سوڈیم لیول کو مینٹین کرتا ہے یہ بلڈ سوڈیم لیول کو مینٹین کرتا ہے بلڈ سوڈیم لیول کو یہ مینٹین کرتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس کارٹیسول ہے کارٹیسول تو کارٹیسول کا ایک مین فنکشن ہے اور وہ مین فنکشن کارٹیسول کا کیا ہے شاوش کارٹیسول کا کارٹیسول کا مین فنکشن ذرا میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کا جو مین فنکشن ہے کارٹیسول کا تو وہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس سٹریس کنڈیشن میں ریلیس ہوتا ہے اور یہ بلیڈ شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے میٹابولزم کو یہ مطلب میٹابولزم کو پروموٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بلیڈ شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے یہ بلیڈ شوگر لیول کو انکریز بلیڈ شوگر لیول یہ بلیڈ شوگر لیول گلوکو نیوجینیسز گلوکو نیوجینیسز بلیڈ شوگر لیول یہ سٹریس کنڈیشن میں ٹھیک ہے سٹریس کنڈیشن میں بلیڈ شوگر اور یہ تو لائف کو ڈیفائن کرتا ہے میل سکس ہارمون سیکنری کاریکٹرز ٹو میل دیتا ہے اور یہ سیکنری کاریکٹر ٹو فیمیل تو یہ لائف ڈیفائننگ ہارمون ہے لائف ڈیفائننگ ہارمون ہے یہ کیا چیز ہے لائف ڈیفائننگ ہارمون ہے اچھا ایڈرینیل میڈیولا یہ ریلیس کرتا ہے کیا چیز کیٹی کولا مائنز ریلیس کرتا ہے کیٹی کولا مائنز تو وہ جو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ کیٹی کولا مائنز کیا چیز ہے اب کیٹی کولا مائنز کیٹی کولا مائنز میں ہمارے پاس شامل ہے ایڈرینیلین دوسرا ہے نور ایڈرینیلین اور تیسرا ہے دوپامائن یہ تین ہارمون یہ ایڈرینیل گلین کے کس چیز سے ریلیس ہوتا ہے میڈیولا سے ریلیس ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیٹی کولا مائنز اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیٹی کولا مائنز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ایڈرینیل کو ایپی نپرائن بھی کہتے ہیں ایپی نپرائن اور نور ایڈرینیلین کو نور ایپی نپرائن کہتے ہیں ایک ایپی نپرائن ہے اور دوسرا کیا ہے نور ایپی نپرائن جی سلام سلام اس کو ری ڈاؤٹ کرو کوئی مسئلہ ہوگا تو کل مجھ سے پوچھو یہ تسٹس اور اوریز یہ تمہیں دوبارہ انشاءاللہ چپٹ نمبر ٹونٹی میں ویسی بھی میں ایکسپلین کروں گا اوزار تو میں انکام پینکریاز کا رہتا ہے پینکریاز آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے پینکریاز کو ری ڈاؤٹ کرنا ہے آج چونکہ مسئلہ ہے تو کائنڈی اس کو ری ڈاؤٹ کرو ایڈرینل گلینڈ یہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اب ایڈرینل گلینڈ میں ہمارے پاس اپینیپرائن ہے نور اپینیپرائن ہے وہ ہے نور ایڈرینلین اور یہ ہمارے پاس ڈوپا مائن ہے تو ڈوپا مائن ہمارے پاس کیٹی کولمائن ہے کیٹی کولمائن ہے اور چلو اس ان تینوں کی میں فانکشنز لکھ دیتا ہوں فانکشنز میں ان تینوں کی لکھ دیتا ہوں تو یہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم مطلب کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے یہ جو اپینپرائن ہے مطلب ایڈرینلین ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیمولیٹر آپ میٹابولک ایکٹیوٹیز ہیں یہ بطور سٹیمولیٹر کام کرتا ہے یہ بطور سٹیمولیٹر کام کرتا ہے اور یہ نور ایڈرینلین جو ہے نور ایڈرینلین تو یہ ہمارے پاس ویزو کنٹریکشن میں ویزو کنسٹریکشن میں یہ مین کام کرتا ہے ویزو کنسٹریکشن میں یہ مین کام کرتا ہے اور بی پی ریگولیشن، بلٹ پریشر ریگولیشن میں اور دوپا مائن ہے دوپا مائن ہے یہ ہیلس ان نرف سیگنلیگ ان نرف سیگنلیگ شاگردان آگوی رات بار بار ہوئی ویزا کلاس ختم کا موڈیم لگی دا نیٹ مسئل رازی نیٹر کلاس ختمو ما بس کوشی شوکے پینکریاز ریڈاوٹ کے پینکریاز با ریڈاوٹ کے کنا کہ ریڈاوٹ کو لیشن ریز یور ہینڈ سوا با نظر خیر دے پہلے بجانا حضرت اپوسو کما دا گئی نوش زبا تبی ابل چپٹر شو روکن ٹک دکنا حضرت تینکیو تینکیو